چیف جسٹس کا فیض آباد دھرنا انکواری کمیشن کے ریپورٹ پر اظہار برہمی سمجھ نہیں آرہا یہ کس قسم کی ریپورٹ ہے کوئی فائنڈنگ نہیں دی ملک کا وقت کیوں زائع کیا شہادتوں اور ثبوتوں کو سامنے لانا کمیشن کا کام تھا کمیشن نے اپنے ریپورٹ میں فیض آباد کے بیان پر انحسار کیا کمیشن نے یہ نہیں بتایا کہ حلف کی اخلاف برزی کس نے کی فیض آباد دھرنا فیصلے پر عمل دارامت ہو جاتا تو نو مئی کے واقعہ نہ ہوتے چیف جسٹس کے فیض آباد دھرنا فیصلے پر عمل دارامت کیس کی سماعت میں ریمارکس اٹرنی جنرل نے فیض آباد دھرنا کیس کی انکواری ریپورٹ عدالت میں پڑھ کر سنائی چیف جسٹس نے کہا لگتا ہے کہ دھرنا کمیشن کا واحد کام فیض آباد کو عزامات سے بری کرنا تھا کمیشن لکھ رہا ہے کہ آرمی ایک مقدس ادارہ ہے تو کیا عدالت اور پارلیمنٹ کم مقدس ہیں ہم نے تو فیض آباد کا لکھا نہیں تھا انہوں نے فیض آباد کو کتنی بار بلایا چیف جسٹس کا اس سفسار فیض آباد کو ایک مرتبہ بلایا گیا سوال نمہ بھیجا گیا تو اس کا جواب آیا تھا اٹرنی جنرل کا جواب چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ تحقیقاتی کمیشن نے لکھا کہ دھرنے کی ذمہ دار پنجاب حکومت تھی سارا نزلہ پنجاب حکومت پر گرا دیا لگتا ہے کمیشن کو پنجاب حکومت سے کوئی بغرس تھا مداقلت نہ کرنے پر ساری رپورٹ پنجاب حکومت کے خلاف لکھ دی ملک کو نقصان پہنچانا تو جیسے بنیادی حق بن گیا ہے آگ لگاؤ مارو یہ حق بن گیا ہے کہتے ہیں بس آگے بڑھو ماضی سے سیکھے بغیر کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے یہاں 18 بچے مر گئے کمیشن کو جو کام دیا تھا وہ نہیں کیا جو کام نہیں دیا وہ کر رہے ہیں رپورٹ میں آؤٹ آف دا وے جا کر لوگوں کو بھری کر رہے ہیں آؤٹ آف دا وے جا کر لوگوں کو ذمہ دار کرا دے رہے ہیں آرمی حکومت کا حصہ ہے آرمی کیسے سیکرڈ ہو گئی چیف جسٹریس سپریم کورٹ جسٹریس عرفان سادت نے کہا کہ کمیشن ہمیں کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ کیس پر نظر سانی کریں چیف جسٹریس نے ریمارکس دیے کہ کمیشن کے لوگ آفیس سے نکلے ہی نہیں انگریزی محابرے تو صحیح استعمال کر لیتے کمیشن نے گسے پیٹے محابرے جوڑ کر رپورٹ بنا دی کمیشن بارہ مئی کے دھنے کو گول کر کیا یہ تو ایسے ہے کہ کمیشن نے پوچھا چوری تو نہیں کی انہوں نے کہا نہیں کی کتنا خوبصورت اتفاق تھا کہ سب نے نظر سانی درخواستیں واپس لے لی کیا نظر سانی درخواستیں واپس لینے والوں سے پوچھا جسٹریس عرفان سادت نے کہا جنہوں نے کھانا اور ناشتہ دیا ان کو تو بلا لیا گیا اگر انہیں ہی بلایا گیا تو ٹی ایل پی والوں کو نہیں بلایا گیا چیف جسٹریس نے کہا کہ ٹی ایل پی والوں کو ہی بلا لیتے وہ شاید مدد کر دیتے اٹرنی جنرل نے دلائل دیئے کہ جن سے اسلحہ برامت ہوا ان کو بھی نہیں بلایا گیا رپورٹ میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ مظاہرین نے کچھ غلط سنی اتحاد کانسل کی مقصود نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں کو دینے کا فیصلہ موطل سپریم کورٹ نے پیشابر ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل کر دیا سنی اتحاد کانسل کی درخواست سمات کے لیے منصور حکم نامے میں کہا گیا کہ معاملہ سیاسی جماعتوں کو بعد میں دی گئی نشستوں کی حد تک ہے ان نشستوں پر منتخب براقین حتمی فیصلے تک ووٹ نہیں دے سکیں گے لارجر بینچ کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھیجوا دیا گیا کیا زیادہ نشستیں بانٹنا تناسب کے اصول کے خلاف نہیں عبان نے جو ووٹ دیا اس منڈیٹ کی درست نمائنگی پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے جسٹیس منصور علی شاہ کے ریمارکس کہا الیکشن کمیشن سے نہیں آئین کیا کہتا ہے اس سے غرض ہے جسٹیس اتر مناللہ نے ریمارکس دیئے کہ ایک جماعت اندخابی نشان کھونے کے بعد بھی بطور سیاسی جماعت الیکشن لڑ سکتی تھی ایک سیاسی جماعت کے منڈیٹ کو انڈیریکٹ طریقے سے نظرانداز کرنا کیا درست ہے جو کام دیریکٹ نہیں کیا جا سکتا وہ انڈیریکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا کیس کی سماعت تین جون سے روزانہ کی بنیاد پر ہوگی سپریم کورٹ کا حکم نامہ سیونٹی ایٹ سیٹس دوسری پارٹی کو الوکیٹ کر دی تھی الیکشن کمیشن کے اس آرڈر کو یکم مارچ کے آرڈر کو تیرہ مارچ اور چودہ مارچ کو پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بنج نے اپہول کر دیا تھا حکومت ناکام ہوگی اور وہ ٹو ترنڈ میجارٹی سے محروم ہے جو خان صاحب کے کیسز پنڈیں گے جو ہم سپریم کورٹ سے مسلسل استعداہ کیا رہے ہیں کہ ان کو بھی آپ اٹھا لے اور قانون اور ان کے مطابق اس میں پیسلے کریں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے موقف کی تائید ہے ہماری اٹھتر مقصود نشستیں دوسری جماعتوں کو دی گئیں حکومت اب دو تہائی اکثریت سے محروم ہو گئی بانی پیڈی آئی کے خلاف بنائے گا کیسز پر بھی ایسے ہی فیصلے کیے جائیں ہمارے کسی کے ساتھ مذاقرات نہیں ہو رہے اس فیصلے کا مذاقرات سے کوئی تعلق نہیں میرے شک گوہر کی میڈیا ٹاک موسیقا 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 our current account deficit is going to be less than a billion dollars currency has been stable over the last 10 months inflation which peaked at 38% is now down to roughly 17% private sector has to lead this country if we generally believe کہ private sector has to lead the country تو private sector کو آگے بیٹھنا چاہیے اور منسٹرز اور بیروکرات کو ہمیں پیچھے بیٹھنا چاہیے private sector نے ملک کو لیڈ کرنا ہے وقت آگیا ہے وزراء بیروکرات پیچھے نیچی شعبہ فرنٹ سیڈ پر بیٹھے وفاقی حکومت کا کام سہولیات فراہم کرنا اور راستہ ہموار کرنا ہے حکومت کا کام بزنس کرنا نہیں حکومت کی بہترین معاشی پالیسز کے نتیجے میں استحکام آ رہا ہے دس ماہ سے پاکستان کی کرنسی میں استحکام آیا ہے ذرہ مبادلہ کے ذخائر میں بتا دریج اضافہ ہو رہا ہے تبانائی کا مسئلہ حل کرنے کے لئے اقدامات کر رہے ہیں اصلاحات اور معاشی استحکام کے لئے پالیسز میں تسلسل ضروری ہے معیشت کی مضبوطی کے لئے نیچی شعبہ کا اشتراک انتہائی ضروری ہے وفاقی وزیر اخزانہ محمد اور انگزیب کا پاکستان سعودی عرب سرمایہ کاری فورم کی افتتاحی تقریب سے خطاب معیشت کی مجھے قی سعودی عرب پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط دیکھنا چاہتا ہے سعودی عرب پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے انتہائی موضوع سمجھتا ہے سرمایہ کار پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں بڑی تعداد میں پاکستانی سعودی عرب کی ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں سعودی نائب وزیر سرمایہ کاری ابراہیم بن یوسف المبارک کا تقریب سے خطاب وفاقی وزیر پرٹولیم مصدق ملک نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں ہمیں مل کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے پاکستان کے پاس سنرمند افرادی قوت کی کوئی کمی نہیں پاکستان میں مادنیات کے وسیع زخائر موجود ہیں پاکستان اب امداد نہیں کاروبار پر توجہ دے رہا ہے بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے سرخ فیتے کو سرخ کالین میں بدلنا چاہتے ہیں معیشت کی مضبوطی کے جنڈے پر گامزن ہیں پوری دنیا میں آئی ٹی کا انقلاب آ رہا ہے پاکستان کے ایک سوپ اچیس کمپنیز سعودی سرمایہ کاروں سے مذاکرات کر رہی ہیں وفاقی وزیر پیٹرولی مصدق ملک کی جام کمال اور اطاولہ تارڑ کے ہمرا پریس کانفرنس جام کمال نے کہا کہ معیشت ہی خارجہ پالیسی بناتی ہے مختلی مراحل میں سعودی تاجر پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے سعودی عرب کے تاجر پاکستان کی معیشت میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں حکومت بیرونی سرمایہ کاروں کو تحفظ فراہم کرے گی سعودی ولی اہید شہزادہ محمد بن سلمان کا روامہ دورہ پاکستان کا امکان سعودی ولی اہید وفد کے ہمرا پاکستان آئیں گے دورے کے دوران پانچ رب ڈالر کی سرمایہ کاری کے فیصلوں پر عمل درامت کی یا داشتوں پر دس قط متوقع سعودی ولی اہید کے دورے سے متعلق حتمی تاریخ روامہ ہفتے تیہ ہو جائے گی وزیراعظم کا سعودی ولی اہید کے دورے سے متعلق انتدامی امور کی خود نگرانی کا فیصلہ سعودی ولی اہید کا دوہزار انیس کے بعد پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا پنجاب حکومت کا گندم کے خریداری سے کوئی تعلق تھا نہ ہے پنجاب حکومت بیرون ممالک سے نہیں کسانوں سے گندم خریدتی ہے کوٹے کے مطابق گندم کے خریداری کی جاتی ہے گندم درامت کا فیصلہ وفاقی حکومت کرتی ہے وزیر داخلہ محسن نکوی کی پریس کانفرنس کہا لوگوں کی خواہش ہے کہ میرے خلاف کاروائی ہو لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہوگی پنجاب میں گندم کے حوالے سے انکوائری کمیشن کو کچھ نہیں ملے گا بلا ضرورت گندم درامت کا ذمہ دار کون تحقیقاتی کمیٹی گندم درامت کے ذمہ داروں کا تائین کر کے آج ریپورٹ وزیراعظم کو پیش کرے گی سیکیٹری کابینہ کامران علی افضل کی ذریعہ صدارت انکوائری کمیٹی کا اجلاس گندم درامت کے حوالے سے دستویزات اور اعداد و شمار کا جائزہ لیا انکوائری کمیٹی نے کسی حکومتی سرکاری یا سیاسی شخصیات کو طلب کیا نہ بیان لیا وفاقی دار الحکومت میں نان روٹی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفکیشن واپس انتظامیہ نے اسلامباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا نوٹیفکیشن واپس ہونے پر وفاقی دار الحکومت میں نان اور روٹی کی پرانی قیمتیں بحال اسلامباد میں روٹی پچیس روپے اور نان کی قیمت تیس روپے ہوگی اسلامباد ہائی کورٹ نے نان روٹی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفکیشن واپس لیے جانے پر درخواست نمٹا دی جسٹس تاریخ محمود جہاگیری نے نان بائی ویل فیور اسوسیشن کے صدر کی درخواست پر سامات کی اس کو جس وقت ہم نے فلور اف تاؤس نیشنل اسمبلی میں اٹھایا وہاں پہ حکومت کا ایک شخص تھا جو اس کو دفع کرتا ہے اس کا دفاع کرتا پنجاب کی موجودہ بساکیوں والی حکومت وہ کہتی ہے کہ جناب گندم خریداری کا ایک ارب ڈالر کا سکینڈل ہے اسمبلی میں گندم کا ماملہ اٹھایا تو حکومت کی طرف سے کسی نے دفاع نہیں کیا پنجاب کی موجودہ حکومت کا کہنا ہے کہ نگران حکومت ملوث ہے اپوزیشن لیڈر عمر یوب کی میڈیا سے گفتگو کہا سابق عزیزم منوار الحق کاکر نے حنیف عباسی کو کہا فارم سنتالس کا کچھا چٹھا کھولوں گا اس کا مطلب ہے کہ سابق عزیزم مان رہے ہیں کہ دھانگلی ہوئی حنیف عباسی سابق عزیزم کو گندم سکینڈل میں ملوث قرار دے رہے ہیں پرویز الہی کے گھر کو سب جیل قرار دینے کی درخواست منظور اسلامباد ہائی کورٹ کا وزارت داخلہ کو پندرہ روس میں پرویز الہی کو ہاؤس ریسٹ کرنے کا پوسیجر مکمل کرنے کا حکم مجاز آثورٹی کانون کو مدنظر رکھ کر کیسرہ الہی کی درخواست پر فیصلہ کرے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس رباب محمد تاہیر نے آٹھ سفات پر مجتمع تحریری فیصلہ جاری کر دیا پرویز الہی کو ان کی مرضی کے مطابق تیبی سہولیات فراہم کرنے کا حکم پرویز الہی کی 78 سال عمر ہے علاقہ مطالق معاملہ بھی دیکھ لیں جسٹس رباب محمد تاہیر نونلی کے ساتھ حکومتی امور سیاسی معاملات اور نجھکاری پر مزاکرات بلاول بھٹو نے نونلی کے ساتھ باتشیت کے لیے تین رکنی کمیٹی قائم کر دی پیپلز پارٹی کی کمیٹی میں شریر رحمان نوید کمار اور سلیم مانوی والا شامل پیپلز پارٹی کی کمیٹی نونلی کے ساتھ نجھکاری کے مسئلے پر مزاکرات کرے گی پیپلز پارٹی قومیداروں کے نجھکاری کی بجائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی حامی بلاول بھٹو کی جانب سے پی آئی کی نجھکاری پر احتراز تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے شیخ وقا سکرم کو چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نامزد کر دیا بانی پی ٹی آئی نے چیئرمن پی اے سی کا معاملہ شبلی فراز کو تیہ کرنے کی ہدایت کی تھی پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی میں کسرت رائے سے شیخ وقا سکرم کا نام فائنل کیا گیا سنی اتحاد کانسل کے سربراہ پی اے سی کے لیے شیخ وقا سکرم کا نام تجویز کریں گے پاکستان سٹاک مارکٹ میں ریکار تیزی ٹریڈنگ کے دوران ہنڈر انڈیکس میں گیارہ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہنڈر انڈیکس بہتر ہزار نو سو دو پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ لاہور ہائی کوٹ میں چیف الیکشن کمیشنر کی تقرری کے خلاف دائر درخواست پر سمات عدالت نے وقلا کو مزید تیاری کی محلہ دیتے ہوئے درخواست کے قابل سمات ہونے پر دلائل طلب کر لیے سمات پندرہ میں تک ملتوی آئین کے مطابق جج یا ٹیکنوکریٹ الیکشن کمیشنر لگ سکتا ہے کسی کی خواہش نہیں قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ کے رماغ سپریم کوٹ کی حکومت کو چودہ دن میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اتھارٹی قائم کرنی کی ہدایت دو ہفتوں میں اتھارٹی قائم کر کے ریپورٹ جمع کرائی جائے سپریم کوٹ کا حکم موسمیاتی تبدیلی سے بڑا خطرہ ملک کے لیے کوئی نہیں موسمیاتی تبدیلی پاکستان کے لیے بڑا رسک اور بنیادی حقوق کا ماملہ ہے جسٹس منصور علی شاہ کے سپریم کوٹ میں موسمیاتی تبدیلی آتھارٹی کے قیام سے مطالعی کیس میں نمارکس موسمیاتی تبدیلی سے مطالعی کیس کی مزید سامات جون کے پہلے ہفتے میں ہوگی پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں گرمی زور پکڑنے لگی ماہر محولیات نے پنجاب میں ہیٹ ویو کا خدشہ ظاہر کر دیا ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق میں میں بارشوں کا نیا سلسلہ جاری ہونے کے امکانات ہیں پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے بھی امکانات میں میں گرمی کی شدت میں اضافہ بھی ہوگا ملک کے جروبی حصوں میں فضاء ہیٹ ویو کا باعث بن سکتی ہے بڑے شہروں میں خاص طور پر ہیٹ ویو کے اثرات ہوں گے صدر مملکت آصیف علی زرداری آج تین روزہ دورے پر کوئٹا جائیں گے صدر مملکت آلہ سطح کے اجلاسوں کی صدارت کریں گے وزریالہ کی جانب سے صدر کے احساس میں شائعہ ہوگا صدر مملکت سے کابینا ارکان اور قبائلی امایدین کی ملاقاتیں شریور عمران خان کی جو ڈیل ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے اور وہ صدائی آفتہ شخص چاہا کیا رہا ہے کہ مجھے سیاسی جماعتوں سے بات چیت نہیں کرنی مجھے ان کے ساتھ ڈیل کرنی جن کا آئین میں رول نہیں ہے ڈیل کرنے کا سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی کسی ڈیل کا علم نہیں لیکن عوام کے ذہنوں میں زہر بھنے والے لیڈر کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے جس ادارے کو آئینی طور پر ڈیل کرنے کا حق نہیں اسے سیاست میں ناغر سٹا جائے بانی پی ٹی آئی اسی ادارے کے ساتھ ڈیل کرنے اور خود کو جیل سے نکالنے کی بھیک مانگ رہے ہیں جیل میں بیٹھ کر گوسٹ آرٹیکل لکھ رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ فراد کی بازجابی کی درخواستوں کے سماعت لاپتہ شہریوں کی ادم بازجابی پر عدالت کا پولیس حکام پر اظہار برہمی لاپتہ فراد کی بازجابی کے معاملے پر پولیس تحقیقات اور نتیجہ زیرو ہے جی آئی ٹیز اجلاس میں بھی اہل خانہ کو پریشان کیا جاتا ہے جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو کریمارکس بیشتر کیسز میں شہری از خود بھی لاپتہ ہوتے ہیں پولیس حکام اپنی مرضی سے کون لاپتہ ہوتا ہے کچھ تو منطق کی بات کریں جسٹس نعمت اللہ عدالت کا پولیس اور جی آئی ٹیز حکام کو تحقیقات تیز کرنے کا حکم ملک حراستی مراکز میں قید شہریوں کی دوبارہ تفصیلات طلب وزر داخلہ محسن نکوی اور وزر دفاع خاجہ عاصف کا سیالکوٹ ائرپورٹ کا دورہ مسافروں کے لیے سہولتوں کا جائزہ لے گیا وفاقی مزرک کا سیالکوٹ ائرپورٹ پر بیرون ملک جانے والے مسافروں سے سہولتوں پر انہوں نے استفسار کیا مسافروں کی آسانی کے لیے سہولتیں بڑھانے کا حکم وزر داخلہ محسن نکوی نے کہا کہ مسافروں کو ایمیگریشن کے لیے ساٹھ منٹ تک انتظار کرنا پڑتا ہے ایمیگریشن کاؤنٹرز میں اضافہ کیا جائے سیالکوٹ ائرپورٹ آج سے رنوے توسیحی پروجیکٹ کے باعث پندرہ روز کے لیے بند ہوگا وزر داخلہ کا ائرپورٹ بندش کے دوران ہی ایمیگریشن کاؤنٹرز بڑھانے کا حکم موسیقی